آج 22nd فیبری 2024 میں تمام صحافہ جو اردو سے تلگو سے ہندی سے اور انگلیش میں جو جرنلزم کرتے ہیں لوگ کا جوڑ تھا اور کیڈنی اویرنس کے اوپر ڈسکشن ہوا سو سے زیادہ پروفیشنل جرنلسٹ اکیوملیٹ ہوئے تھے اور سب کو پتا چلا کہ کیڈنی ایک وائٹل آرگن ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں پرابلم کیسا آ سکتا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا مین ٹریٹمنٹ زیادہ پریونشن کیا ہے پریونشن کیوں رہے ہیں علاج تو ہر چیز کا ہوتے رہتا پر یہ پرابلم آئے ہی نا اس کے اوپر آج اپنا اویرنس سیشن تھا اور انشاءالت امید ہے کہ جرنلسٹ فرنڈز جو ہے اس کو اہم کریں گے اور یہ بات لاکھوں کروڑ لوگ تک پہنچے گی اور ان کے کیڈنیز سیف رہیں گے تلنگان اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے زیر اشتراک اور سیپ کیڈنی سینٹر کی جانب سے آج ایک معلوماتی سیشن کا احتمام کیا گیا جس کا عنوان گردے کے امراض تدارک اور میڈیا کا رول دیا گیا تھا ڈاکٹر شویب احمد خان نیفرالوجسٹ نے اس سیشن سے خطاب کیا اور انہوں نے بتایا کہ گردوں کے جو امراض ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ شعور بیداری کے سلسلے میں خاص طور پر ہیلتھ جنرلزم سے جوڑے صحافیوں پر انہوں نے زور دیا کہ اس سلسلے میں وہ نہ صرف یہ کہ شعور بیدار کریں بلکہ عوام میں اس کے تدارک کے تعلق سے آرٹیکلز لکھیں اور فیچرز پیش کریں انہوں نے اس سلسلے میں کئی تدابیر بھی بتائی اور اپنی ڈائیٹ پر کنٹرول کے علاوہ ایکسرسائز کو بھی ایک اہم اقدام قرار دیا میں ڈاکٹر آسف علی، سٹی پریزیجنٹ تیو دولی جیف